بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسماعیل ساگر آپ کے خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام احمودی کا جو یہ ٹوپی ڈراما اس نے مقبودہ کشمیر پہ شروع کیا تھا اور کٹ پتلی کی حاضر کوئی کٹھے کر کے اور یہ چاہا تھا کہ کوئی اور ان سے جو اس کا خطرناک ذہن میں پلان تھا وہ پورا کر لے گا یقین حیرت تنگیز طور پہ یہ اتنا چلاک آدمی میں نے آپ سے قلب بھی حلث کیا تھا نا کہ یہ مطلب کہ بغیر سوال نہیں پیدا ہوتا تھا تھری سیونٹی بال کرے گا کیسے کرے گا وہ پاگل ہے یار اس نے الیکشن اس پہ بیٹا ہے یہ وہ مسلم دشمنی پر یہ الیکشن لڑتا ہے مسلم دشمنی پر یہ الیکشن جیتا ہے پاکستان کی دشمنی پر الیکشن لڑتا ہے اور اسی پہ وہ جیتا ہے وہ کیسے اپنے پاؤں پہ کلانی مارے گا یہ اقدامات واپس لے کے اس کو تو پارٹی کے اندر پ پہلے اتنی مخالفت چل رہی ہے وہ جو یوگی ہے وہ اس کے خلاف ہوا ہوگا وہ اپنے آپ کو اگلا وزیراعظم سمجھ رہا ہے تو کیا اس کے پلے رہے جائے گا باقی اب گزارش یہ ہے کہ مودی نے ڈراما یہ شروع کیا تھا یہ کیا تھا اس نے جو اس کے پہلے کٹھ پتلی جو حکمران ہیں فاروق عبداللہ اینڈ کمپنی عمر عبداللہ اینڈ کمپنی اور وہ جو ہے مہبوبہ مفتی اور جو جو شی وغیرہ جو پرانے یہاں پر رہے ہیں چیف منسٹر وغ تھا ان کی پارٹشوں کو اکٹھے کیا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہ جو ہے نا جو میں نے یہ کام کر دیا اب ان سے بقیادہ منظوری بھی لے جو تم یہ کانفرنس کر رہے ہو اس میں حریت کے لیڈری شامل نہیں ہے حریت کے نمائندگی نہیں ہے تو کوئی پاگل ہے کہ یہ کام تمہارے اس میں حامل آئے گا آپ اندازہ لگائیں کشمیلیوں کی کمیٹمنٹ کا ان کی قربانیوں کا کہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ جو قیادت ہے نا جو اس نے بلائی تھی یہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ تھے پتہ نہیں اس نے کیا ان کو لالچ دیا ہوں گے کیا کیسے ان کو چکر دیا ہوں گے لیکن وہ بھی خوف ساتھ ہیں آخر انہیں وہ آمیر تو جانا ہی ہے نا تو وہ کس نہ سروائف کریں گے یہ سارا کچھ معاملہ کیسے چلے گا اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی پہلی ترجیح جو ہے ہلکہ بندی دخابات اور ہلکہ بندی ہو اور الیکشن ہو یعنی یہ اس کی خواہش ہے ایجنڈا اس کا یہ تھا اور پوری دنیا میں تاثر پھیلہ ہوا تھا کہ جناب یہ گوڈ ویل جیسٹر دینے کے لیے تری سیونٹی لگو کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے پہلے اور ادھر سے مطالبہ ہی آیا جناب کہ پہلے ریاست کی بالی کرو پھر اندخابات ہوں گے یہ غلام نوی ازاد نے کہا ہے یہ جو کانگرس والا ہے پانچ اگست بیس اونی کا اقدام اب عدالت میں چیلنج کریں گے یہ فاروق عبداللہ اور اس کے عبارت فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے کہا ہے اس سے پہلے آپ نے چیلنج کیوں نہیں کیا اس کو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے اس نے ان کو بے وکوب بنایا ہوا تھا اب وہ جان گئے ہیں کہ نہیں اس نے اس نے تو معمولی سا یہ تو ہلنے کے لیے اپنے جگہ سے تیار نہیں ناظرین کرام کشمیر کا مسئلہ جو ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے یا تو کسی سعودے بازی کے نتیجے میں حال ہوگا میری بات آبے کیا لکھیں یا تو یہ کوئی بہت بڑی سطح بھی سعودے بازی ہوگی ہے انٹرنیشنل جو گیمیں چاہ رہی ہیں اس میں کوئی گجائش جیسے نکل آئی تو ہو جائے گا یا پھر یہ مسئلہ جو وہ کبھی حالی نہیں ہوگا دیکھئے کشمیری کتنے بھی شاتیں دے دیں ان کی نسل کشی ہو جائے مر جائیں گے اب اس نے کیا کیا ہے موجی نے یہ پانچ اگس بیس سو انیس کے بعد سے اب تک اس نے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے سیرینگر میں عبادی کا اس نے ریشوی تبدیل کر دی ہے اتنے وہاں پہ ہندو اس نے عباد کر دی ہیں اور وہ آر ایس ایس کے گنڈے اور ایس 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 ایک ظالمانہ قوانی نے بنا لی یہ تو ہماری سامنے باتیں آتا ہے نہیں نا دیکھئے دو دنی یہ کانفرنس کرتا رہا ہے اور رستالی گھنٹے انٹرنیٹ وہاں پہ بند رکھا ہے یعنی اتنا خوف زدہ ہیں یہ لوگ کیوں خبر یہاں سے نہ چلی جائے پھر دنی سے نہیں خبر آئے گی کانفرنس تو دنی میں ہو رہی ہے ان غریبوں کو تو نہیں ہو رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلائیمنٹ کر رہا ہے بڑی توپیں آگے لارہے ہیں خضوظاً شمالی کشمیر میں اس نے جناب بڑی کر لی ہے وہاں مرچہ بنیاں کر لی ہیں اور ادھر لداخ میں جو ہے وہ چائنا پھر اس کے سر پہ آگے بیٹھا ہوا ہے اب یہ تو پھسا ہوا ہے درمیان میں یہ تو اس کو ایک راستہ انہوں نے دیا تھا امریکنوں کے تم یہ کر لو انسان کے بچے بن جاؤ لیکن یہ اس کو پتا ہے کہ اتنی میری اپوزیشن پارٹی کے اندر ہوگی کہ وہ اس کو کوئی پتا نہیں اس کا کانبچہ ہے نہ کوئلو کر دیں اس لیے وہ اس سے بڑا محتاط ہے ناظرین اکرام مجھے تو یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ جو کہای جاتا ہے نا کہ افغانستان کے امن سے ہی اس خطے کا امن وابستہ ہے اس میں کوئی شک تو نہیں ہے لیکن افغانستان میں اگر امن ہوئی گیا جس کے زیرو فیصد چانس بھی نہیں ہے اگر ہوئی گیا تب بھی میری آپ ایک بات یہ آز رکھنا یہ بندہ نہیں ٹلنے والا اس نے کوئی لوگوں کو پنگے بازی کرتے رہنی ہے جب تک یہ سوچ یہاں موجود ہے اور اس کے کامیابی یہ ہے کہ اس نے صرف اپنی حکومت نہیں بنائی اس نے اس سوچ کو غالب کیا دیکھئے نا انڈیا میں اسٹیشنوں کے نام بدل دیئے مجھے نہیں لگتا ہے تاج ملکہ بھی یہ نام رہے گا کبھی کیونکہ اب انہوں نے تاج ملکہ بھی کوئی پتہ نہیں رام کی وہاں پہ دریافت کر لیا ہے اور کوئی دیوی دیوٹا کے وہاں ڈھونڈ لیں اور جلدی یہ پکھانٹے بھی شروع کریں گے جسہ انہوں نے بابری مسجد کا کیا ہے جاندہ مسلمانوں کا تعلق ہے اب آپ کو پتا ہے آج جو بڑی ویڈیو باہر رہی ہے مسلمان نے شروع کمیز پہنی ہوئی ہے تو اس کو انہوں نے مار مار کیا اور ممبئی جیسے شہر میں اتنا تصوب ان بندوں نے پھلا دیا ہے اتنا خطرناک قسم کے یہ لوگ ہیں یہ زیرو پرسنٹ ٹالرس بھی ان میں نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کا اوجود انڈیا میں مرداش کرنے لیتے ہیں آرنی بھائی میرے تو یہ کیسے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے مجھے تو ایسا لگتا نہیں ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر پر یہ مزید کرے گا سخت بلکہ یہ جو اس کا پہلے والا منصوب ہے کہ پاکستان کے ساتھ جھڑپوں کو آغاز کر کے ایک مقصر جنگ کی جائے یہ جب تک جوتیں نہیں کھائے گا اس نے باز نہیں آنا یہ تو ایک تیشدہ باز ہے اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ امریکہ کا اس میں کیا کردار ہوگا جو بات عام دنیا کا بندہ سمجھتا ہے وہ آپ کے شانستے مودی نہیں سمجھتا مودی کو اس بات کا پتہ ہے کہ امریکہ میں امریکہ امیلن افغانستان میں وار ہار چکا ہے اب وہ اپنی مردی سے کچھ نہیں کر چاہتا اب آخری ایک سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دھمکی آئی ہے کہ جو طالبان کی اگر حکومت بنی تو ہم تو سے تسلیم کریں گے نہیں اور جو سے تسلیم کرے گا اس پر پربندیاں لگا دیں گے یہ تو دنیا کے خلاف سیدھی سیدھی جنگ ہے یہ تو تیسری عالمی جنگ کا مطلب شاخصان ہے نا جی یہ تو دنکہ اس نے بجا دیا یہ بات کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ چین جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا روس نہیں کرے گا پاکستان کو تو کرنے ہی پڑے گا بھلے کتنے پاکستان کو چیلنجز درپیشو کرنے ہی پڑے گا اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم اسی طرح دہشتگردی کی آگ میں اس جہنم کی آگ میں جلتے رہے ہیں اور ہمارے یہ آلو کوئی پاکستان یہ بات نہیں چاہتا اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں آمن ہو اگر طالبان وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں اگر طالبان وہاں پہ غلبہ کر رہے ہیں اگر طالبان وہاں پہ ان کو مار رہے ہیں ہرا رہے ہیں تو یہ طالبان کا کمال ہے اس میں پاکستان کا کیا لینا دینا ہے پاکستان نے تو صاف کہا ہوا ہے کہ وہ صرف اسی حکومت کو تسلیم کرے گا جو وہاں انتخابات کے ذریعے آئے گی اور طالبان جو انتخابات چاہتے نہیں ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں جو تصویریں وہ جاری کر رہے ہیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس میں جس سے لکے ہیں داخل ہوتے ہیں لینے لگی ہوتی ہیں پہلے سے سننڈر کرنے والوں کی ہتھیاروں کی گاڑیوں کی تو اس سلسلے میں اس کے بعد کیا آفشن رہ جاتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کے پاس اس کے پاس کیا آفشن رہ جاتا ہے یہ بات سمجھ سے بالاتا رہے اور ناظرین اکرام یہ بات ایک جان لیں اب امریکہ اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کر سکے جیسے یہ کرتا تھا پاکستان کو جلد یا بدیر ایک پالیسی اپنانی پڑے گی یہ پالیسی میں نہیں کہتا پاکستان چین کے ساتھ جائے امریکہ کے ساتھ جائے گو کہ ایک پاکستان کی حصیت سے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں کہ جی پاکستان چین کے ساتھ جائے میں یہ فکر ابھی نہیں کہتا میں کہتا ہوں اپنا نفع نقصان دیکھیں کیا آپ کو نفع کے درستے ہو رہا ہے آپ کو نقصان کے درستے ہو رہا ہے جہاں تک بات ہے یہ انڈیا کی مدید کی جو یہ اس کا ڈراما ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب جھڑپیوں ہوگی کشمیر میں محمد تیز ہوگی انڈیا دہشت گردی تیز کرائے گا یہ جو پاکستان میں حملے ہیں ان میں تیزی آئے گی اور جس طرح یہ بندہ جو پکڑا گیا ہے اس کے جو انکشافات ہوئے ہیں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بعد سے تو زیرو پرسن امکانات بھی اس بات کے نہیں رہتے ہیں کہ کبھی یہاں اس خطے میں آمن ہو سکے گا ناظرین اکرام پاکستان اکیلا کوئی کوشش بھی کر لے ہم ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے ہمارے پاس یہتنے وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس یہتنے اور کچھ بنیادی حقیقتیں اس کو کبھی رد انداز نہ کریں اس طرح انڈیا ہمارا ایک عضلی دشمن ہے ایران ہمارے متعلق کبھی بھی صوف کارنر نہیں رکھتا اب وہاں جو قیادت آئی ہے وہ بڑی رجت پسند لفظ استعمال کیا جاتا ہے قیادت آئی ہے وہ بہت سختگیر ہیں جو ان کے جو اب صدر آئے ہیں تو وہ بھی بہت ساری چینجز آئیں گی اور ہم سب ہم کو ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہئے وہ مالحین اللہ البلاغ المبین ناظرین کرام درخواست قرآن و نماز کو ترجمہ سے جانی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں